اسلام علیکم آج ہمیں بنا رہے ہیں پٹیٹو سموسہ رول بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ اور بہت ہی کرسپی ہمارے یہ رول ریڈی ہونے والے ہیں اس کو آپ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے چار عدد علو لیے ہیں جن کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور میش کر لیا ہے اس کو جتنے اچھے سے میش کریں گے اتنے ہی مزیدار ہمارے یہ سموسے رول ریڈی ہوں گے یہاں پہ ہم نے ڈرائن گریہ سیٹ کرتے ہیں میں نے لیا ون ٹی سپون پیپریکا پارڈر پیپریکا پارڈر نہیں ہے تو آپ لالچلی پارڈر بھی لے سکتے ہیں زیرہ پارڈر ون ٹی سپون گارلک پارڈر ون ٹی سپون ہلتی پارڈر ہاف ٹی سپون نمک ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ ہے حضور ضرورت آپ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون کرشت دنیا لیا ہے ہر دنیا ایٹ کریں گے ٹوٹی بل سپون چاٹ مسالہ پارڈر ون ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں ہم نے تھوڑی سی اجوائن ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون ان سپ کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے آپ جبنا اچھا میچ کریں گے اتنا ہی اچھے سے ہمارے مکسر ریڈی ہو جائے گی میں نے رول کی پٹی لی ہے جو کہ ٹرائنگل شیب میں آپ چاہے تو سکوائر میں بھی لے سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں جو مکسر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو اچھے سے گول رول بنا لیں گے اس کا ایک لمبا سا ہم نے رول ریڈی کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے رول کی پٹی میں ہم اس کو رکھیں تو ایزی لی ہم اس کو کیری کر سکیں یہاں پر ہم اس کو رکھ کے اچھے سے دونوں سائٹ کو کور کر لیں گے کو سیٹ کر لیں گے اور پھر اس دونوں کو اچھے سے کور کرنے کے بعد تاکہ ہمارے جو مکسر ہے وہ سائٹ سے باہر نہ نکلیں اس لئے ہم نے اس کے سائٹ کو کور کر لینا ہے اور اچھے سے اس کو رول کر لینا ہے اور آگے ہم نے تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو پیسٹ کر لیں گے لیکن ہمارا جو یہ رول ہے یہ کھول نہیں سکے اسی طرح ہم اپنے سارے رول کو ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہمارے تقریباً جتنے رول سے سارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اس سٹیج پر آپ اس کو فریزر کر سکتے ہیں اور تقریباً ایک مہنے تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ لنچ بچوں کے لنچ باکس میں دیں تو وہ بھی بہت ہی مزے سے بچے آپ کے کہا سکیں گے ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل ڈالا ہے میں اس کو بہت زیادہ ڈیف فرائی نہیں کروں گے بس تھوڑا سا شالو فرائی ہی کریں گے اور تمام رول کو اس میں ڈال دیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم آئی فلیم پر اس کو فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو اس رول میں پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہری میچ وغیرہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں میں نے سپیشلی یہ رول بچوں کے لیے بنائے ہیں تو میں نے اس لیے ایسی کوئی چیز اس میں آئیڈ نہیں کی جو بچوں کو ایڈیٹ کریں یہاں پر ہمارے رول بلکل ریڈی ہو رہے ہیں گولڈن براؤن ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے ایکوالی ہمارے رول ریڈی ہو جائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمارے رول کا کلر آ چکا ہے اور اس وقت یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار سہی ہے ہمارے کرسپی پٹاٹو رول ریڈی ہو چکے ہیں کتنے کرسپی ہمارے یہ رول ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کا سون بھی لیکھ سن سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سا ہمارے یہ کرسپی رول ریڈی ہوئے ہیں تو آپ کو اچھے میرے راہ سے پیچھے لگئے تو بلیس مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا اور اب تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس لائک سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولئے گا اور اپنے فیملی اور پرنچز ضرور شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا دھیر زیادہ خیال رکھیں گا نیکس اس وی پی تک کے لیے اللہ حافظ